آپ نے ولید سے یہ بات لازمی کرنی ہے کہ ہمیں نہیں پتا شہزاد نے کب کیس کیا بلکہ ہمیں تو تب پتا چلا ہے جب سبا بھابی نے یہاں کر شور مچایا ہے آرے تم رہنے دو ارستو کی خالہ یہ اپنی اکل مندی اپنے پاس ہی رکھو کمحال ہو گئی یعنی اب تم بتاؤ گی مجھے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس سے کرنا ہے اچھی طرح جانتا ہوں میں لگتا ہے ولید اور زہیر بھائی آگئے آئے 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 تم تو ایسے کھل اٹھی ہو جیسے بھائی تمہارا جاہداد کے کاغذ دینے آرہا ہے تمہیں ملے ہی چلی جائرہی ہو اور زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی انگارے برسائے سبا بھابی نے انہیں دودامن میں سمیٹھ لیا جو کچھ کاؤ انہوں نے سر جھکا دیا ان کے سابقے لڑکی والے ہیں مجبور ہیں آپ ہیں سوٹ بوٹ والے برنہ مجبور آدمی غیرت من تھوڑی ہی ہو سکتا ہے بھاؤ جو بات تھی میں نے سب کچھ آپ کو بتا دی اسی لئے عوض سر کو لینے میں خود آئے ہیں اسی لئے تو میں بھی سمجھا رہا تھا جی اس کو اپنے ولید کو میں نے کہا دیکھو ولید پیٹا افام و تفہیم سے خاندان کی جو مقدمات اور مسلے وہ تیہ کر لیتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے میں تو وہ پرانا مقدمہ بھی واپس لینے کو تیار تھا لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پیشرفت ہی نہیں ہو میں کوئی نہ کوئی حل نکال دوں گا اس مامنے کا جی بیٹھا تیار ہے چلیں جی بیٹھا تیار ہے چلیں جی بیٹھا آئیے میری ایک بات ہے میں شیاد رکھنا چاہے تمہارا جتنا بھی جھگڑا ہو چاہے وہ خوصہ سے ناراز نہ ہوا غلط فہمیاں جتنی زلگی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہوتی ہیں بیٹھا بنا دیمک کی طرح رشتوں کو کھا جاتی ہیں ارے واہ 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 بڑی بات ہے مامو آج ہمارے گھرہ ہیں بڑے دنوں بعد اچھا اچھا ضرور اروسہ کو لینے آیا ہوں ہے نا پھر مامو آپ کو ایک بات بتا دو اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اروسہ کو لے کر جائیں یا نہ لے کر میں تو کیس نہیں واپس لینے گا تھا تم سے کہے کون کا ایک کیس واپس لینے گا جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو تو اور جو حق تم جتا رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے تمہاری ماں کا اچھا میری ماں کا حق ہے تو دے دے نا لے کی کیوں بیٹھے ہیں بھر شزود حمد کیسے ہو ایسے بات کرنے کی خبردار اگر آئندہ اس معاملے میں دخل اندازی کی تو مجھ سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھنا تم پپو پلیز پلیز پپو بھائی بھائی میں مافی چاہتی ہو آج کے بات آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا تم فکرم نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی اور ہنسا صرف آپ کی بہو نہیں ہے بیٹی بھی ہے پھر ایلتا جا ہے یہ بہت چھوٹے دل کی ہے جلدی پریشان ہو جاتی ہے آپ دیکھ لی جائے گا پلیز تم فکر نوت کرو میں خیال دکھوں پلیز پریشان ہو جائے گا پریشان ہو جاتی ہے اور ہنسا کا دہان رکھنا پریز آپ پریشان مات اگر تم نے کبھی اسے دوگ دیا رہا تو تم یہ سمجھنا تم نے مجھے دوگ دیا میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی آپ کو شہدہ آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا اب وہ مزید خستے میں آ جائے اور کام بکھار دکھا پریشان دھاؤ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اسے در جاؤں گی مجھا آتا ہے سب کیسے ہینڈل کرنا بچہ تم اپنے گھر کی فکر کر اسے سمحل جا بھائی بھائی اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ موسیقا موسیقا